وائے کسانوں نے جین کے نروانہ میں دکانوں پر ریٹ کی اس کے ساتھ ہی کسانوں نے نروانہ میں روش مارچ نکالا سنیوب تکسان مورچا کے بانر تلے کسانوں نے پرائیوٹڈ ڈیلروں کی دکانوں پر جا کر خات کے سٹاک چیک کیے وائے کسانوں نے آروپ لگایا کہ یوریا کے قلت ہے نروانہ میں پینتالیس ہزار یوریا کے کٹے آئے ہیں الگ الگ ٹریڈر اور دو سرکاری ایجنسیاں ہیں جس میں فیڈ اور ایف کو بھی شامل ہے ایک دکان کھلتی ہے جس کے چلتے اویفستہ فیل گئی ہے اور لمبی لمبی لائن میں لگ کر کسان انتظار کرتے رہتے ہیں یوریا کے پرتیب بیگ دو سو ستر روپے ریٹ ہے اور یہاں پر ساتھ میں سلفر اور دوا لے رہے کے لئے کسانوں پر دباو ڈالا جا رہا ہے جسے سہن نہیں کیا جائے گا وہیں کرشی ویبھاگ نئے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ گاؤں اس طرح پر بنی سوسائیٹی میں خاد پہنچایا جا رہا ہے خاد کی کوئی کلت نہیں ہے کسانوں سے اپیل ہے کہ خاد زیادہ ماترہ میں نہ لیں اور نہ ہی سٹاک کریں تاکہ یہ ویبستہ بنی رہے یہ تھوڑی سے ایک دم زمیدار زیادہ آ جاتے ہیں اس کارنے تھوڑی دیکھت ہے اپکو کیوں پر ہمارے پاس خاد ہے وہاں خاد بٹنے لگ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جس بھی در کے پاس خاد پڑے ہیں وہ ہم دلوارے ہیں اور کسان کو پانچ پانچ دس لس بیگ ہم جتنا بھی یہ دلوائیں گے اور جتنے بھی ہمارے پیکس ہیں ہمارے سب ہی پیکس کے اندر 30000 کسی میں 4000 کسی میں 45500 بے گا چاہے ہمارا دنودہ کا پیکس ہو چاہے اوزانہ کا ہو چاہے کھرل کا ہو چاہے دمتان کا ہو چاہے دیفلتہ ہو چاہے داتا صنگ وڑا ہو سب ہی پیکس میں پریابت خاد ہمارے پاس گیا ہوگیا ہے ہمارے دو ریک لگے تھیپ کوکے اور قریب کوکے دونوں کا دونوں کا مایٹریل تھا توٹلی سرکاری میں گیا ہے چلی رو کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کا ویدان صاحبہ کی کاریوائی